اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے کیا آپ پریشان ہیں اگر لوگ ہمیں پریشان کرے تو ہم کیا کرے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے دوستو اور رشدار اکساہ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی بات پہلا نوی صدقہ جاریہ ہے اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزارے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویڈیو کریں رشتہ دار خواہ خامخہ ستائے اور پریشان کرے تو کیا کرے کوئی حل بتائی تو بہرحال میرے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی حل بتاؤں اس طرح سے کہ جب تک مجھے پتا نہ ہو اللہ کا مسئلہ کیا ہے لیکن مختلف حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں لوگوں کو دیئے تھے اس کے لئے بڑی اچھی کتاب ہے لوگوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ اللہ مسئلہ المنجد کی کتاب ہے آپ اس میں دیکھئے کہ لوگوں کی اصلاح کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ ستاتے تھے کیا حل کیا چکہ آپ کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں لہذا میں کوئی ایک جواب دے کر کوئی غلطی نہیں کرنا چاہوں گا اس لئے کہ آپ کا مسئلہ کیا مجھے نہیں مانو کس خصم سے تنگ کر رہے نہیں مانو کبھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے ہیں آپ سمجھ لیتے کہ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں ایک آدمی اس کو مزاج کیا جب بھی آپ کو ملتا ہے اور کیا چل رہا پوچھتا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں تنز مار رہا میرے بھائی جو چل رہا وہ نہیں پوچھ رہا اور کیا چل رہا ہے پوچھ رہا تو یہ آپ کی ذہن کا مسئلہ ہے وہ تنگ نہیں کر رہا آپ کو وہ سمپلی پوچھ رہا اور کیا چل رہا ہے لیکن آپ اس کو ادھر بھی لیتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں دیکھو آپ میں کوئی تنز مار نہیں آ رہا یہ جو چل رہا وہ نہیں پوچھیں گا اور کیا چل رہا پوچھیں گا مطلب گوہ اما ایک یہ چلا رہا اور ایک کچھ اور چلاتا تو یہ ہمارے دماغ کا ہوتا ہے اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور خوال تھا وہ کہتے تھے اگر کوئی انسان تمہیں کوئی برا لفظ بھی کہے تو اس کو کیا کرو اچھے سے انٹرپلیٹ کرو اس کو کچھ تو بھی آپ تبدیل کرو اور اس کو اچھے سے جہاں جہاں لاغو سکتا لگاؤ جب لگے کہ کہیں بھی لاغو نہیں ہوتا ہے تو پھر سمجھو کیوں برا تھا لیکن میکسیمم اس کو انٹرپلیٹ کرو پہلے مطلب اس کو وہ کرو مثال تروں کوئی اور بھلا کیوں بہت زیادہ ہو گیا تمہارا معاملہ تو اس کو انٹرپلیٹ کرو آپ بہت زیادہ ہو گئے تو ہاں مال میں زیادہ ہو گیا اولاد میں زیادہ ہو گیا کامکاج میں زیادہ ہو گیا فلاں جب تک کہ آپ کو لگے نہ کہ اس کا میننگ نیگیٹیوی ہے صرف کی اس کا معنی ہے کہ کچھ نہ کچھ میں نے غلط کیا تو اس کو مضبط لو آپ پوزیٹیو لو اس سے فائدہ کیا ہوں گا ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے لوگ اکثر یہی چکر ہیں پریشانے ہیں کہ لوگ آپ کو کیا بولتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کیا سوچتے ہیں اس کو سون سوچ کر اپنی زندگی ہم بگاڑ لے رہے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تاریخہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ ان کو اس کو پروانی کرتے تھے آپ اور اترے حالات میں کہ لوگ جب آپ کو برا بھی کہتے ہیں آپ بہت حشاش اور بشاش رہتے ہیں مطبع لوگوں کی بولنے سے میں کیوں پریشان ہوں ایک تو وہ میں کوئی بول رہے ہیں پہلے اس پر میں اپنے آپ کو بھی پریشان کر لے رہا ہوں کہ وہ مجھے بول رہے ہیں جیسا کہ ایک بار ہوا یہ ہو کہ جنگ ہنین کے اندر جو سب سے پہلے جنگ میں بھاگے جب دشمن نے حملہ کیا جنگ ہنین میں کیا ہوا مسلمان تھوڑے سے زیادہ تعداد میں تھے ان کو لگا آپ تو آج تو ہاں ہی آ جائیں گے جب وہ جنگ کے میدان میں گئے دشمن چھپا ہوا تھا رات میں چھپ گیا تھا اچانک حملہ کیا تو جو سب سے پہلے بھاگے مہاجر انسا تو رسول اللہ کے ساتھ رکے ہوئے تھے جب جنگ جید گئے تو سب سے پہلے آ گئے ہو اور کہا ہم کو دو ہم کو دو مالِ غنیمت آپ سلم چلنے لگے اور وہ مانگنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ اتنا منہ تنگیا کہ رسول اللہ نے بیچ کا راستہ چھوڑ کر بازو چلے گے آپ گھاسوں میں جھاڑیوں میں جس کے وجہ سے لوگوں نے اتنا آپ کو وہ پچھے سے کر رہے تھے ہم کو دو کہ آپ کا کوٹ بھی اتار دیا اوپر کا جو پینا تھا آپ نے شٹ کی اوپر ایک لمبا وہ کپڑا اتار دیا آپ کا نکل گیا لیکن آپ سم ہسی مطلب مسکر آتے ہو جائے تھے اور کہہ رہے تھے آپ کتنا دو دے دیا میں نے تم کو آپ ہی تھوڑی کہتے کہ آپ پچھے لگ گئے میرے پچھے پڑ گئے تو چھوچتے تھے میرے کو بچاؤ ان کو پاگل بند سے وہ کرو ہوتا ہے نا آدمی ہی پریشان ہوتا ہے تو رسول اللہ نے کیا کیا لوگ پریشان کر رہے ہیں تو ان کی پریشانی تو ہے میں کیوں خاموخہ اپنے ذہن کو اور پریشان کروں آپ خوش ہے اس حالت نے بھی حتیٰ کہ انہوں نے ایک کرتہ اتار دیا کہا یہ بھی لے لو لیکن میں نے دے دیا تم کو دینا آپ کا کوئی میرے پچھے پڑ گئے تم لو سمپلی اس لئے کہ وہ تو چاہرے پریشان کرنا اور آپ بھی پریشان لے رہے ہیں تو آپ اس کو مضبط لیجئے چیزوں کو پوزیٹیو لیجئے پہلے فرست کیونکہ ہم کیا ہوتا آتے نیگیٹیو لیتے ہیں اور پھر اس کے نیگیٹیو اثرات ہونا چروہ جاتے ہیں اور پھر بات سمجھ میں نہیں آتی جبکہ شریعت میں بہت اچھے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیگیٹیو انرجی پوزیٹیو انرجی اس کے یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں فالتوب آتے ہیں شریعت میں یہ بہت اچھے سے ڈیفائن کیا گا ہر چیز بتائی گئی ہے آپ اپنے ذہن کو خوش رکھیں دیکھیں چیزیں آپ کو خوش نمہ نظر آنے لگیں گے آپ اپنے آپ کو جو مطمئن کیجئے آپ کو سب مطمئن لگنے لگیں گے آپ خود پریشان ہوتے ہیں سمجھتے ہیں سب پریشان ہیں آپ کی ایسے تو آپ نے ذہن کو ایسا بنا لیجئے کہ لوگوں کا اگر یہ ذہنی تنگ کرنا ہے تو اس کو آپ ایسی لیجئے چونکہ وہ تو چاہ رہے آپ کو تنگ کرنا آپ کیوں تنگ ہو رہے ہیں دیکھو کتا گھر رہا میرے کو آپ گھرنا ہوں اس نے میں دیکھتا ہوں بہت ہی گھرتے رہا تھا ہمیں گھردان آپ خوش پریشان ہیں وہ تو کیا کرنا آپ کو صرف چھیڑ رہا اگر وہ آپ کو گھر رہا تو اس کو آپ پوزیٹیو انٹرپیٹ کیجئے شاید میں اچھا لگ رہا ہوں اس کو شاید کچھ چیز میں میرے جسم پر اچھی ہو جو وہ دیکھنا چاہ رہا میرا بھائی شاید وہ میرے جیسا ہونا چاہتا ہے اس لیے بار بار مجھے دیکھتا ہے پوزیٹیو دیکھیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے بہت فائدے اتنے فائدے سے کوئی انتہانی جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی انسان بہت موٹا ہو بہت موٹا ہو تو کیا ہوتا ہوں اگر اس کوئی دیکھیں تو کیا کرتا ہوں انہ آدمی چونکہ وہ سوچ لیتا موٹا ہوں موٹا ہوں موٹا ہوں مگر اس کوئی دیکھ رہا کیوں گھر رہا رہے تیرے گھرے موٹا نہیں کوئی بھاگ یہاں سے ایسی کرتا ہے نا کیونکہ وہ منفی سوچتا ہے اب ایک آتنی موٹا ہوں مضبط سوچتا ہے پوزیٹیو سوچتا ہے اب کوئی اس کو گھر رہا تو وہ کیا سوچتا ہے ماشاءاللہ سب میرے کو دیکھتے کتنی اچھی بات ہے مضبط سوچ رہا ہے جس سے اس کو ایک اچھا اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے ذہن پر اثر ہوتا ہے اور وہ کام کچھ کر سکتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے سب میرے کوئی دیکھتے میں موٹا ہوں تمہیں کوئی فلانچ بولتے میں کوئی یہ کرتے اور وہ پوری زندگی اس کی بس موٹا ہے بلکہ گذر جاتی کوئی کالا ہے کالر کام ہے اب کوئی اس کو دیکھا ہم کالیت دیکھ رہے نا بہت لوگ کالی رہتے افریقوں سے اچھے ہم جو ہوں چلو نکلو کیوں سوچ رہا ہے ایسا وہ کالا ہے بلکہ دیکھ رہے وہ یہ سوچے کی ہو سکتا اس کو میرے آنکھیں بسنداری دیکھ رہا ہو سکتا میرے بال بہت اچھے لگے دیکھ رہا ہو سکتا شاید ہو میرا دور کا رشتدار ہو اس لئے مجھے دیکھ رہا ہو سکتا وہ کچھ دینا چاہتا میرا کچھ گماؤ دیکھ رہا آپ پوزیٹیولی اس کو انٹرپیٹ کیجئے نا تھاؤزن ہے آپ کا ایک ہزار چیز سے آپ اس کو مضبط انٹرپیٹ کر سکتے اور جب آپ کو لگے کہ آپ مضبط کچھ نہیں ہو سکتا تو مرے ابن خطاب کہتے پھر اس کو منفیل ہو پھر سمجھا آپ تو برا ہے آپ نے سب سوچ لیا اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو دیکھیں آپ آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کو فائدہ ہوں گے لوگ آپ کو تنگ کر رہے اور آپ خود بھی تنگ ہو جا رہے تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکی یہ بڑی اہم چیزیں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بڑا اس کو برا بھلا کہہ دیا وہ بڑا ناراض ہوا اور ناراض ہوا کہا آپ امیر المومین کو تیری شکایت کروں گا جا کے میرے ساتھ تو جو اس طرح سے کرتی زبان رازی کرتی فلان کرتی ہے جب امیر المومین گھر پر گئے تو وہاں سے ایک عورت کی چلانے کی آواز آئی لگی سنتے نہیں یہاں فلا نہیں کرتے یہ نہیں کرتے تو جب انہوں نے سنا اور کہ اس سے پوچھا امیر المومین گھر میں تو کہاں امیر المومین اکھلی گھر میں اور انہی کی پریڈ چل رہی ہے ٹھیک مطلب ان کی بیوی ان کو ہی سنا رہی تو کہا اچھا تو انہوں نے سوچا اب کیا فائدہ اب فائدہ میں آیا تھا کمپلین لے کر یہاں بھی وہی چل رہا تو جاہل لگے لیکن عمر ابن خطاب نے ہارٹ سن لی فاراں نکل رہا کہاں کیا بات ہے تو کہاں میر المومین میں آیا تھا میری بیوی کی شکاعت کرنے کہ اس نے مجھے کھرا کھوٹا بول دیا تھوڑا سا میں آیا تھا اب وہ کمپلین کرو لیکن آپ بھی سنتے پڑھ رہے تو کہاں سننا پڑھتا ہے بھائی میرے میں اس کی کیوں نہ سنوں میں اس کے ساتھ سوتا ہوں میرے بچوں کو پیداش کی تکلیف یہ برداشت کرتی ہے میرے لئے کھانا بناتی ہے میرے کبرد ہوتی ہے تو سنانا تو اس کا حق ہے اور اتنا سننا تو میرا حق ہے پوزیٹیو لے رہے تھے اس لیے کہ مضبط کیا سنچ رہتے ہیں اپنے ذہن میں وہ کہ دیکھو یہ میرے ساتھ رہتی ہے میرے بچوں کی پیداشت کی تکلیف برداشت کرتی ہے میرے کبرد ہوتی ہے میرے لئے کھانا بناتی ہے سب کچھ کرتی ہے تو اس کا حق ہے کچھ مجھے بولیں میرا بھی حق ہے میں سن لو اس سے کچھ تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے تو اگر آپ کے ستانے والے بھی خامخہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو اس کو پوزیٹیو لے لیجی تو کیا ہوں گا بہت ساری باتیں آپ اپنے سے دور ہی برائیوں کو کر دیں گے اس لیے کہ آپ مضبط سنچتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے جو آپ کو کچھ برا بول دیا تو آپ اس کو مضبط آپ اس کو وہ کہے جائے اچھا اچھا میں اس بارے میں بول رہا ہوں گا ٹھیک اس کو مضبط لیجی جیسا آپ کار میں جا رہے کوئی کہا رہا ہے اچھے نئی بالگاڑی خرید لیا آپ نے تو مضبط لیجی اس کو مضبط لیجی پوزیٹیو لیجی اس کو کہ گاڑی ہارس پاور سے چلتی انہیں شاید آکس پاور سمجھ رہا ہے اس کو مطلب دو بیلوں کے برابر آپ کی گاڑی ہیں پوزیٹیو انٹرپیٹ کیجئے نا اس کو ہوتا ہے نا گاڑیوں کے ہارس پاور سے ہوتا ہے تو آپ سمجھیں اس نے آکس پاور کر رہا ہے پوزیٹیو لیجی اچھا اچھا میری گاڑی چھوٹی ہے اس نے کہنا چاہ رہا ہے کہ دو بیلوں کی طاقت کی ہے صرف آپ یہ کیوں سمجھ رہے کی سستی ہے خراب ہے ناقص ہے ایسی ہے ویسی پوزیٹیو لیجی یا آپ یہ سوچیں کہ دیکھو میں شہر میں رہتے ہوئی گاؤں کی زندگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں یہ سمجھتا ہے کہ کار میں چلتا ہوں اور بیل گاڑی کا مدہ لے رہا ہوں اس کو آپ کے حال بہت سی طریقے ہیں اس کو انٹرپیٹ کرنے لیکن آپ بولیں گے مطلب میری گاڑی خراب ہے میں نے ناقص لے ہلکا لیا تو اس کا تو کام ہو گیا وہ چھیڑنا ہی چاہ رہا تھا تو آپ کو چڑھ کر چلا گیا ایک تو اس کا بولنے کی تکلی دوسرا آپ کا ذہن اور اس میں لے آکے آپ نے کہا گاڑی ٹھوک دی پھر وہی چکر میں کیا اس نے ہو تو آپ مضبوط لے لیں مضبط لیتے کہ میرا بھائی اچھا اس کو میں اگلی وار ملوں گا تو اس کو ہارس پاور کیا سکھاؤں گا میری گاڑی آکس پاور پہ نہیں چلتی اس کا ہارس پاور ہے اس کو ایکسپلین کر سمجھ رہا تو آپ ایسا اس کو مضبط لیتے دیکھیں آپ بہت سارے دنیا کے اچھے فائدے اٹھا سکتے تو اگر آپ کے رشدار آپ کو خاموخہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ خاموخہ تنگ مت ہوئے اس کو مضبط انٹرپیٹ کیجئے چیزوں کو پوزیٹیو لیجئے چیزوں کو خوشید اس لیے کہ وہ تو آپ کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں اپنی نفس کو تنگ کر رہے ہیں ایسا کر کے تو آپ اس کو مضبط لیجئے دیکھیں آپ بہت سے مسئلے جو ہے اسی طرح حل ہو جائیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ